اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو فرینڈز آج میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ کون سے ایسے وٹمینز ہیں جو انسانی جسند کے لیے فائدہ مند ہیں اور وہ کن کن گزاؤ کے استعمال سے آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے تو جاننے سے پہلے آپ لوگوں کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وٹمینز کیا ہے وٹمینز ہمارے جسمانی خلیوں کے افعال اور نشنما کی افضائش کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے اور ان خلیوں کی متواتر نشنما اور بہتری کے لیے وٹمینز اہم کردار ادا کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے جسم کا ہر نظام دوسرے نظام سے متاثر ہوتا ہے خواتین کے جسم کو وٹمینز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی صحت جتنی اچھی افعال ہوگی اور ان کے بچے بھی اتنے ہی صحت مند اور دندرست ہوں گے سبزیوں اور پھلوں میں ہمارے لیے ہر طرح سے طاقت بھرپور صحت مند موجود ہے لیکن آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ خواتین کے لیے کون سے وٹمینز زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور وہ انہیں کون سی غزانوں سے حاصل کر سکتے ہیں وٹمینز اے خواتین کے لیے وٹمین اے اہم اس لیے سمجھا داتا ہے کیونکہ ماہرین کے مطابق وٹمین اے کی موجودگی حیز کے لیے اہم ہے اور جن خواتین کو حیز میں زیادہ درد کی شکایت ہوتی ہے ان میں وٹمین اے کی کمی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے لہٰذا اس وٹمینز کی موجودگی آپ کو صحت مند بنانے میں اہم کردارادہ کرتی ہے کن غزاؤں سے حاصل ہوتی ہے وٹمین اے گاجر متر ٹماٹر ہارے پتو والی سبزیاں مچھنیاں جھینکے جو باجرہ قدو آم انڈا پنیر شگرکندی آڑو پالک چکن پستے بادام اور تمام تر ڈرائی فروٹس وٹمین اے کو حاصل کرنے میں اہم کردار آدھا کرتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے وٹمین سی آپ کے مدافع نظام کو مضبوط بناتا ہے اور زجکی کے بعد ہونے والی آئرن کی کمی کو دور کرنے میں اہم کام اردا کرتا ہے اور دورانے حمل ماں اور بچے کی ہڑیوں کو طاقتور بنانے میں مدد دیتا ہے اور یہ کن غزاؤں سے حاصل ہوتا ہے یہ بہت سی غزاؤں میں مجود ہوتا ہے جس میں سے تازہ سبزیاں پھل مستل لیمو انگور آلو ٹماٹر سنترے دیگر سبزیاں اور رسیلے پھلوں میں بکسرت پایا جاتا ہے تیسرے نمبر پر آتا ہے وٹمین ای وٹمین ای خواتین کی خوبصورتی جلد کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور آپ کو پہلے بہت سی معلومات دی ہیں کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ بہت زیادہ لوگ استعمال بھی کرتے ہیں چہرے پر لگانے کے لیے اور کھانے کے لیے مستیر گھٹنوں کے درد کو کنٹرول کرنے میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور یقین غزاؤں سے حاصل ہوتا ہے بدام ممپھلی پالک سورج مکی کے بیچ آم شلجم ناشپتی اور اناج وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے اور نمبر چار پر ہے وٹمین بی وٹمین بی خصوصی طور پر حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اگر جسم میں اس وٹمین کی کمی ہو جائے تو پیزائش ہونے والے بچے کی صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے دوران حمل اور دوران حیز ایسی غزائیں ضرور استعمال کریں جن سے آپ کو وٹمین بی حاصل ہو سکے کن غزاؤں سے یہ حاصل ہو سکتا ہے اس کو آپ دودھ دہیں مکھن پنیر سے بھی حاصل کر سکتی ہیں اور ان کے علاوہ جوہرے پتے کی سبزیاں ہوتی ہیں انڈے بڑا گوش دالیں چنے مچھلیوں سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے وٹمین کے نمبر پانچ پر آتا ہے وٹمین کے وٹمین کے خون کو جمنے سے روکنے اور بچے کی پیزائش کے دوران ہونے والے خون کی کمی کو دودھ کرنے کا اہم ذریعہ ہے اس کے علاوہ یہ برائے راست حدیوں کی مضبوطی اور ان کی بہترین نشنما کو کنٹرول کرتا ہے وٹمین کے آپ کو سیب اچار سویا بین مچھلی خوشک میوے بن گھوبی شلجم کیرہ پیاز ہاری مرچ چکندر وغیرہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے فرینڈز یہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے اسی لئے یہ لمبی ہو گئی ہے اس کو لازمی استعمال کیجئے جو جو آپ